امید کرتا ہوں آپ نے ہمارا عنوان نمبر آتھ ضرور سنا ہوگا اسی طرح ہم اپنے عنوان کو پاگے بڑھاتے ہیں آتھ کا ہمارا عنوان ہے متوازن ہوراک سب سے پہلے اس عنوان کا ایک نقطہ ہے متوازن ہوراک کی افاقیت مرگیاں یا چوزے ہوا کسی نویت کے ہوں یا کسی ہی نسل کے ہوں ان کی نشونوں اور پیداوار کا انحصار ہوراک پر ہے مرگیاں مریخانے میں ہوں یا گھر میں لکھی جائیں ان پر سنمایہ کا تقریباً ستر فیصد ہوراک پر حرچ ہو جاتا ہے ان حقائقی روشنی میں ہوراک استعمال پر حاصل توجہ کی ضرورت ہے ہمارے گروہ میں حاصل پر دہار میں مرگیاں کو ثابت اجناس کی شکل میں ہوراک مہیا کی جاتی ہے جو نہ کافی اور غیر متوازن ہوتی ہے حالانکہ ان اجناس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور نتائج بھی صحیح برامر نہیں ہوتے اگر ہم ان اجناس کو صحیح طور پر دلیا کی طرح چورا کر لیں اور دوسری سیاہ کے ساتھ ملا کر مرگیاں کو مہیا کریں تو یقیناً بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں دہار میں مرگیاں کی ہوراک کا کوئی معقول بندوبس نہیں کیا جاتا خواتین صبح کے وقت مرگیاں کو باہر نکال دیتی ہیں مرگیاں گھر کے اندر بچھی کچھی روٹی اور سبزی غیرہ کھاک اپنا پیٹ بار لیتی ہیں مرگیاں اکثر کھیتوں میں نکل جاتی ہیں جہاں وہ دانہ دن کا چن لیتی ہیں غیر میاری غیر متوازن ہونا کافی ہوراک کے باعث دہار میں مرگیوں کی پیدا وارث لائیت کم ہو جاتی ہے ان کی نشو نمہ رک جاتی ہے دیر سے سند لوگت کو پہنچتی ہیں اور دیر سے انڈے لینا شروع کرتی ہیں جلد کرک ہو جاتی ہیں اوپر جارے کا عمل بار بار کرتی ہیں ان حالات میں دیسی مرگیوں کے علاوہ آلہ پیدا وارث لائیت کی حامل مرگیاں بھی اپنی پیدا واریت کھو بیٹھتی ہیں جسمانی گمزوری کے باعث بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں لہذا پیدا وارث لائیت کو بڑھانے اور مرگیوں سے زیادہ زیادہ انڈے اور گوشت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دہار میں مرگیوں کی ہوراکی طرف بھی توجہ دی جائے اس مقصد کے لیے گر صبح کے وقت مرگیوں کو باہر نکالنے سے قبل اجناس از قسم گندم یا مکی کی پچاسے ساٹھ گرام میں ایک چٹانک مقدار فی مرگی حساب سے دی جائے اور شام کو جب مرگیاں دانا چھوک کر واپس آئیں تو اتنی ہی مقدار اجناس کی فی دی جائے تو ان کی غزائی ضروریات کافی حد تک پوری ہو جائیں گی کھیتوں میں گاس اور سبزی سے انہیں اتنا حیاتین میں اثر آ جائیں گے کہ کیزے مکوڑوں کے کھانے سے ہیواناتی لہمیات میں اثر آ جائیں گی اضافی جناس سے توانائی کی ضروریات پوری ہو جائیں گی جہاں دہی ہیواتین چوزیں نکلوانے میں جل جسپی رکھتی ہیں وہاں ضروری ہے کہ ان کی ہوراکی طرف بھی توجہ دیں تاکہ ان مرگیوں سے زیادہ سے زیادہ انڈے اور گوشت حاصل کیا جا سکے یاد رہے کہ انڈے اور مرگی کے گوشت میں زیادہ سے زیادہ آلہ قسم کی لہمیات پائی جاتی ہیں اس سے جسم اور دماغ کی نشنما ہوگی دودھ لانے والی مائوں حاملہ ہوتی ہیں کہ جسم میں لہمیات کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے ان کی صحت کو برگرہ رکھنے کے لئے ان کو روزانہ کم از کم ایک انڈا کھانے کے لئے میں اثر آئیں گریلو سطح پر اگر آپ مرگیاں پار رہے تو ان کی روز مراہ ہوراک کیا ہوگی گریلو بارہ مرگیوں کے لئے روز مراہ ہوراک کیا ہے چوکر یا دلی ہوئی روٹی ایک کلو گرام گوشت پروٹین آدھا کلو گرام اور سبزیات کتری ہوئی ایک پاؤ کلو گرام مرگیوں کی ہوراک کی ضروری اجزاء مرگیوں کے متوازن ہوراک میں مندرجہ زیادہ اجزاء کا مناسب مقدار میں شامل ہونا ضروری ہے اگر ان میں سے کسی ایک جزوں کی کمی ہو تو غزہ متوازن نہیں رہتی نشاستہ دار اجزاء نشاستہ دار اجزاء مرگیوں کی ہوراک کا ایک اہم اور بڑا جزو ہے یہ مرگیوں کو طاقت پہنچاتے ہیں ہرارت پیدا کرتے ہیں انڈے اور گوشت پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں مرگیوں کی ہوراک میں 60 سے 70 فیصد تک مفید ہوتے ہیں نشاستہ دار اجزاء حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ مختلف اور دنیا جناس ہیں ہمارے ملک میں جو جناس آسانی سے میسر ہے اور مرگیوں کی ہوراک میں استعمال کی جاتے ہیں مرگیوں کی ہوراک میں 60 فیصد تک دلیا کی صورت میں شامل کی جاتی ہے یہ انڈے دینے والی اور گوشت پیدا کرنے والی دونوں قسم کی مرگیوں کے لئے مفید ہیں گندم گندم ہمارے ملک میں انسانوں کی سب سے اہم ہوراک ہے مرگیوں کی ہوراک میں اسے کام استعمال کی جاتے ہیں اگر مرگیوں کی ہوراک میں اسے شامل کرنا ہو وہ تو نصف مکئی اور نصف خیصہ گندم دلیا کی شکل میں استعمال کرنا چاہیے جوگ گندم کے مقابلے میں جوگ کے دانوں میں لہمیات کم اور ریشہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ گندم اور مکئی کا نام البدل نہیں ہو سکتے اگر ان کا چلکہ اتار کا استعمال کیا جائے تو بہتر ہوگا جوار ملک میں جوار بھی کافی مقدار میں پیدا ہوتی ہے غزائیت کے لحاظ سے گندم اور مکئی کے بعد دوسرے نمبر پر حیال کی جاتی ہے قیمت میں بھی جناس سے سستی ہوتی ہے گندم یا مکئی کے ساتھ نصف دلیا کی شکل میں استعمال کریں باجرہ یہ غزائیت کے لحاظ سے تقریبا جوار کے ہم پلہ ہوتا ہے اگر سستہ ترسیاب ہو تو مکئی کے ساتھ نصف مقدار میں استعمال کریں چاول یہ گندم اور مکئی کے نظمت کافی مہنگا ملتا ہے اس لئے اگر چاول کا ٹوٹا سستہ مل جائے تو موئیوں کی خوراک میں استعمال کر سکتے ہیں شیرہ یاراب گنے یا چکندر کے رس سے شکل تیار کرنے کے بعد جو مواد باقی بچ جاتا ہے اس کو شیرہ یاراب کہتے ہیں اس میں نمکیات بھی موجود ہوتے ہیں اور جلد خضم ہو جاتا ہے موئیوں کی خوراک میں تین سے پانچ فیصد تک استعمال کیا جاتا ہے لہمیات کیا ہے جنگی کی بقا اور جسم کی نشنما کے لئے لہمیات انتہائی ضروری ہے موئیوں کی خوراک میں پیوانی لہمیات مہیا کرنے کے لئے جو استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں خشکہون خون زباہ ہنو سے کٹھا کر کے پروسس کیا جاتا ہے تاکہ جرسیمو زباہ کر کے حوراک میں شامل کیا جا سکے علام ایر کے خشکہون میں لہمیات کی مقدار 83 فیصد سے لے کا 88 فیصد تک ہوتی ہے موئیوں کی حوراک میں تین سے دس فیصد تک استعمال کیا جا سکتا ہے خشک گوشت کا چورا یہ اجری انتریوں چھچروں اور فالتو گوشت کو جو بطول انسان حوراک استعمال نہیں ہوتا خشک کر کے تیار کیا جاتا ہے یہ حوراک میں پانچ سے دس فیصد تک استعمال کیا جا سکتا ہے خشک مچھلی کا چورا یہ مچھلی کو خشک کر کے تیار کیا جاتا ہے اس میں وہ مچھلی استعمال کی جاتے ہیں جو بطول انسانی حوراک استعمال نہیں ہوتی یہ بہت میاری لہمیات مہیا کرتا ہے مرینوی حوراک میں پانچ سے دس فیصد تک استعمال ہوتا ہے مچھلی کے چورے میں کلشم، فاسفورس آئیوڈین، لائسین، میتھائینین وغیرہ موجود ہوتے ہیں خشک دود اس میں لہمیات اور نشاستہ دار اجزاء موجود ہوتے ہیں مرینوی حوراک میں استعمال کیا جاتا ہے نبتاتی لہمیات خل بنولا اس میں 35 سے 40 فیصد تک لہمیات ہوتے ہیں 2 سے 5 فیصد تک بغیر چلکے والے خل مرینو کی حوراک میں استعمال کی جا سکتی ہیں خل سرسو توریا یہ پانچوں اقسام کی خل اپنے اجزاء کے لحاظ سے تقریبا ایک جیسی ہوتی ہیں ان میں سے 35 سے 42 تک لہمیات موجود ہوتے ہیں یہ 2 سے 5 فیصد استعمال ہو سکتے ہیں خل مکئی کارن گلوٹن میل دو اقسام کی ہوتے ہیں ایک کارن گلوٹن میل 30 فیصد اور ایک کارن گلوٹن میل 60 فیچر کارن گلوٹن میل کیا ہے مرینو کیلئے یہ اچھی حوراک ہے اس میں حیاتین اے موجود ہوتی ہیں مرینو کی حوراک میں 5 سے 10 فیصد تک استعمال ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کھل بادام کھل سویابین کھل سرج مکھی بھی مرینو کی حوراک میں استعمال ہوتی ہیں ہی مادہ ہوتا ہے جو مریوں کے لئے نفتان دا ہے حیاتین مریوں کی حراق میں حیاتین معمولی مقدار میں شامل ہوتے ہیں لیکن فوائد دوستات کے لحاظ سے بہت اہم ہوتے ہیں کم و بیس بارہ ایسے حیاتین ہیں جن میں سے اگر کسی ایک کی بھی مریوں کے جسم میں کمی ہو جائے تو نہ صرف ان کی گوشتوں میں پیدا کرنے کی صلیت کام ہوتی ہے بلکہ وہ غزائی قلت کی مختلف بیماری کا بھی شکار ہو جاتی ہیں تمام حیاتین کو دو بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک روگن یا تیر میں حل ہونے والے حیاتین مثلن حیاتین اے حیاتین ڈی حیاتین ای حیاتین کے وہ نمبر دو پہ آتا ہے پانی میں حل ہونے والے حیاتین مثلن حیاتین ڈی ون حیاتین ای ٹو پینٹو تھینک ایسیڈ نیاسین حیاتین بی ٹویل اگر آپ ان سب چیزوں کو اپنی مریوں کی حراق میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مریوں زیادہ گوشت و زیادہ انڈیک تک آسانی سے پہنچ سکتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ عنوان ضرور پسند آئے گا جازت دینے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کے ہمارے چینل ٹیک فارمی کو ضرور سبسکرائب کریں گھنٹی والے بٹن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکیں اور نئے عنوان کے لیے مجھے جازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ